سلام علیکم وی ایس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل وی ایس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے وی ایس آج میں آپ کو الیوو پانسو ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گا جو ایک براد سفیکٹر مانٹی بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیڈیل انفیکشن جیسا کہ خانسی نزلہ جوکام بخار ٹائفائیڈ نمونیا اور یوٹی آئی انفیکشن کے لیے بہت ہی امیفی ٹیبلٹ ہے اور لیوو ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرائنڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میری آف سر ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں بیئرس بات کرتے ہیں اور لیوو ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمہ تین سر پہ ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے بیئرس اب بات کرتے ہیں لیوو ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں لیوو فلاکسوسین پانچ سو امجی ہوتا ہے اور یہ دو سو پچاس امجی کی اس ٹریند میں بھی دستحاب ہوتی ہے بیئرس اب بات کرتے ہیں اور لیوو ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خراکی تو لیوو ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک لیوو شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا آپ اپنی کنڈیشن یا داکٹر کے عدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں بیئرس اب بات کرتے ہیں اولیوو ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اولیوو ٹیبلٹ ایک برانڈ سپیکٹر مائنٹی بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بکٹیریا کی گروت کو سٹاب کرتا ہے اگر آپ کو بخار ہے ٹائفڈ بخار ہے نمونیا ہے تو ان تمام کنڈیشن میں اولیوو ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو خانسی نزلہ یا زکام بکیرہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اولیوو ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پیٹ میں کوئی انفیکشن ہے یا انتوں میں کوئی انفیکشن ہے یا انتوں میں شدید قسم قدر دوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اولیوو ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسس بغیرہ ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی اولیوو ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے ناگ یا کان کے اندرونی اسے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آلیووہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس سے علاوہ اگر آپ کی فشاب کے نالی میں یوٹی اے یعنی کی یوٹی اے انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں بھی آلیوہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایک مماری گنوریا جس کو سوزا کہتے ہیں سوزا کے ایک ایسی مماری ہے جس کی ویسے فشاب کے نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور فشاب کرتے وقت بہت جلان و تکلیف ہوتی ہے اس کونڈیشن میں اولیوو ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اولیوو ٹیبلٹ پرو سٹیٹ میں انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے جسم پر کوئی بھی کسی بھی قسم کوئی انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں بھی اولیوو ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہے یا ہڈیوں یا جوڑوں میں انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں بھی اولیوو ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے دانتوں میں انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں بھی اولیو اور ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے فیمیلز میں ماہواری کے دوران جو درد ہوتا ہے یا زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کونڈیشن میں بھی اولیو اور ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے فیفڑوں میں کوئی انفیکشن ہے یا سائنس کے نالی افر ایسفر ایٹھی ٹیک یا لو ایسفر ایٹھی ٹیک میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی علیوو ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے اگر آپ کے گرتوں میں کوئی infection ہے تو اس کنڈیشن میں علیوو ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے اس کے علاوہ sinus infection کے لئے بھی علیوو ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے ان شارٹ علیوو ٹیبلٹ ہر قسم کے بکٹیریل infection جیسا کہ خانسی، نزلہ، زکان بخار، ٹائفائر، نمونیا اور یوٹیائی infection کے لئے وہاں ہوتی مفید ہے us اب بات کرتے ہیں oliver tablet کے نقصانات کی اس کیستعمال سے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوز ہی آسکتا ہے آپ کو اور منٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا میتا آپ سٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو چکر آسکتے ہیں us اب بات کرتے ہیں oliver tablet کے contra indication کی تو ایسے افراد جن کو oliver tablet کے کسی بھی عجزات سے کوئی بھی allergy ہے oliver tablet ہرگض استعمال نہ کریں اور جگر کے امراض والے فرض بھی علیووہ ٹیبلٹ اسمان نہ کریں اور پراغنٹ خواتین بھی علیوہ ٹیبلٹ اسمان نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ خواتین بھی علیوہ ٹیبلٹ اسمان نہ کریں یہ تھا علیوہ ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسنگگ مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل ویڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو لازمی بریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بروقت مان سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ